تو آج ہم ابھی عجمع شریف کا جو ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر موجود ہیں اور آج ہم انشاءاللہ آپ کو حاضری کرانے والے ہیں دو درگاؤں کی دو مزارات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید صابر علی چشتی دربارے خواجہ سرکار سے اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے حضور غریب نواز آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں اپنے کرم کے سائے میں رکھیں تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں تو آج ہم ابھی عجمع شریف کا جو ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر موجود ہیں اور آج ہم انشاءاللہ آپ کو حاضری کرانے والے ہیں دو درگاؤں کی دو مزارات کی جو کہ یہاں سے ایک تو کائڑ گاؤں ہیں وہاں پر ایک درگا ہے وہاں کی حاضری کرائیں گے اور ایک یہاں سے قریب جائپو روڈ جو رستہ ہے مین ہائیوے وہاں پہ ایک درگا ہے روشن علی درویش رحمت اللہ علیہ ان کو بولتے ہیں روشن علی درویش تو وہاں کی بھی آپ کو حاضری کرائیں گے اور وہ درگا کتنی پرانی ہیں اور وہاں کے اورس کب ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور وہاں کی حاضری کرائیں گے تاکہ آپ لوگوں کی حاضری ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے ان مزارات کی ہو جائے ان درگا کی ہو جائے اور آپ کا سلام اور حاضری وہاں پہ پیش ہو جائے تو ابھی ہم اسٹیشن پہ موجود ہیں ہم نے ایک رکشہ کیا ہے یہ رکشہ اور انشاءاللہ یہ رکشہ میں بیٹھ کے یہاں سے وہاں پہ جائیں گے کافی مزہ آنے والا ہے آپ کو تو چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آئیے تو ہم ابھی یہ رکشہ میں بیٹھ چکے ہیں اب یہاں سے روانگی ہے ہماری چلتے ہیں دیرے دیرے اور یہ رکشہ ہم نے جو کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں سے جو یہ رکشہ چلے گا تھوڑا دیرے دیرے سلو اوٹو تھوڑا پاس چلتا ہے اس میں آواز بھی ڈسٹرمنٹ ہوتا اور یہ رکشہ اس لئے کیا ہے یہ سائلنٹ ہے آواز کم کرتا ہے اور اس میں سے جو باہر کا بیو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے گا اور آپ کو دیکھتا رہے گا تو یہ دیکھیں آپ یہ پورا چھو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن عجمی شریف کا ریلوے اسٹیشن ہے اب ہم یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اور چل رہا ہے اپنی منزل کی طرف ابھی یہاں پہ کافی فلائی اوور جو ہیں ان کا کام چل رہا ہے یہ اوپر یہ اسٹیشن کے سامنے بھی فلائی اوور بن رہا ہے اور جو پوری سٹی کو جوڑتے ہیں ٹرافک کی پروبلم ہونے لگی تھی یہاں پہ اس لئے فلائی اوور بنائے جا رہا ہے اور ابھی کام چل رہا ہے ابھی پورا کمپلیٹ ہوئے نہیں ہے فلائی اوور تو آپ دیکھیں یہ یہ رکشے کا مزہ لیجیے ہم لوگ یہ رکشے میں جا رہا ہے اور جانے میں کبھی مزہ آنے والا ہے یہ رکشے میں میں کمی بیٹھتا ہوں میں لیکن اب ہمارے جو ساتھی ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ رکشے میں بیٹھ کے چلیں تو یہ رکشے کروا لیا ہے دیکھیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جو بس ٹینڈ ہے یہاں پہ راجستان گورنمنٹ کا جو بس ٹینڈ ہے وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے پورے راجستان کے لیے بسے جاتی ہیں عجمیر کا یہ جو بس ٹینڈ ہے راجستان کا جو روڈ ٹینڈ ہے وہ یہاں سے چلتی ہے یہ بس ٹینڈ ہے اور عجمیر کا بس ٹینڈ پورے راجستان کے لیے یہاں سے بسے ملیں گی اور یہ رسہ جو بس ٹینڈ سے سیدھا جا رہا ہے یہ جیپو روڈ کہلاتا ہے جیپو روڈ ہائیوے تو اسی ہائیوے سے ہم ہو کر جائیں گے ابھی کائیڑ گاؤں کائیڑ گاؤں میں جو درگہ ہے جن کو لوگ جنم جتی پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں تو وہیں کی پہلے حاضری کروائیں گے آپ کو پھر اس کے بعد جو روشن علی دربیش کی بارگاہ ہے درگاہ ہے وہاں پہ لکھر چلیں گے وہاں کی حاضری کروائیں گے ہم لوگ چل رہے ہیں ابھی یہ رکشہ بہت سلو سلو چلتا ہے کافی مزہ آرہا ہے یہ رکشہ میں شفر بھی تھوڑا لمبا ہونے والا ہے ابھی جیسے بائیک پہ یا اوٹو رکشہ میں ہوتے تو تھوڑا جلدی پاس پہنچ جاتے لیکن اس میں مزہ آنے والا ہے چل رہا ہے ہماری ٹیم ساتھ میں ابھی راستے میں ایک ہائیوے پہ ہی مین روڈ کے اوپر ہی روڈ کے اوپر ہی ایک مزار ہے وہ بھی وہاں کی بھی آپ کو حاضری کرائیں گے جن کو حضرت میر شاہ علی بولتے ہیں میر شاہ علی تو وہاں کی بھی ابھی وہ قریب میں آنے والا ہی ہیں تو وہاں کی بھی حاضری کروائیں گے وہ بھی بتائیں گے جو سڑک کے اوپر ہی مزار ہے سڑک کے کنارے پہ ایک دم یہ جو روڈ جا رہا ہے اس کے کنارے پہ مزار ہے تو ہم ابھی پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ادھر روکو ہم پہنچ چکے ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ سڑک کے کنارے پہ حضرت میر شاہ علی کا مزار ہے تو یہ وہ مزار ہے حضرت میر شاہ علی ان کو کہتے ہیں یہ ایک دم سڑک کے کنارے پہ ہے یہ مین آئی وے ہے جائپور کا جائپور روڈ جس کو بولتے ہیں اسی کے کنارے پہ یہ مزار بنائے درگہ بنی ہے اور یہاں پہ ما شاء اللہ پھول گرتے رہتے ہیں چمیلی کے پھول بیل لگی ہے یہاں پہ چمیلی کے پھول آتے ہیں تو آپ لوگ حاضری کر لیجئے السلام علیکم میر شاہ علی چلتے ہیں مزار شریف کے اندر السلام علیکم یا میر شاہ علی تو یہ دیکھیں یہ مزار ہے یہ کافی پرانا مزار ہے لگ بگ لوگ اس کو بولتے ہیں یہ بھی ڈائی سو سے تین سو سال پرانا مزار ہے اور ہائی وے کے قریب میں یہ ایک دم ایک دم ہائی وے کے قریب میں ہی ہے اور ما شاء اللہ کافی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ چمیلی کی بیل لگی ہے اور اس پہ مزار شریف کے اوٹومیٹک اس میں جو پول کھل جاتے ہیں وہ اس پہ گرتے رہتے ہیں چڑھتے رہتے ہیں تو اس کے بعد ہم چلیں گے آگے کائیڑ گاؤں کی طرف وہاں کی حاضری کریں گے بیٹھ جاتے ہیں واپس اپنے یہ رکشہ میں یہ گھوگرہ گھٹی پہ چڑھ رہا ہے یہ گھٹی ہے چڑھائی ہے یہ گھوگرہ گھٹی ہے اور پاڑ کو کٹ گے راستہ بنایا گیا ہے سڑک بنائی گئی ہے اور آج میں شریف جو پرائیویٹ جو کوچ چلتے ہیں بسے جو چلتی ہیں پرائیویٹ بسے ہیں دیلی بسے چلتے ہیں جو بسے چلتے ہیں پرائیویٹ بسے چلتے ہیں جو بسے چلتے ہیں پرائیویٹ بسے چلتے ہیں پرائیویٹ بسے چلتے ہیں دلی اور آگرہ پتے پور سکری وہ یہی پہ رکھتے ہیں اور یہی پہ زائرین کو اتار دیتے ہیں پھر یہاں سے ان کو آڈو رکشہ وغیرہ کچھ لے کے درباز شریف جانا پڑتا ہے تو ان کا سٹینڈ آگے ہے وہ ابھی بتائیں گے آپ کو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ بس سٹینڈ ہے جو بسے میں نے بتائی تھی کچھ بسے کھڑی ہیں یہاں پہ ایک سامنے رانی والے کی بس کھڑی ہے ادھر کھڑی ہے جو پرائیویٹ کوچ ہیں پرائیویٹ جو ٹریولز کمپنیاں ہیں ان کی جو کوچ چلتے ہیں بسے چلتی ہیں وہ یہی سے جاتی ہیں دلی اور آگرہ کے لیے فتے پور سکری کے لیے تو جائرین کو یہی پہ اتار دیتے ہیں وہ اجمیر آنے والے جائرین یہی پہ ان سے اتار جاتے ہیں درگا شریف کی طرف کافی سادر مل جاتے ہیں یہ دیکھئے ہیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جو کائر کی طرف رستہ کٹتا ہے لیپ سینڈ سائیڈ میں یہ اجمیر شریف کی طرف سے یہ روڈ آ رہا ہے سڑک اور یہ جائپور کی طرف جائے گی یہ سڑک سیدھی جاری ہے یہ آئی وے جائپور کی طرف اور یہ کائر کی طرف جارہا ہے وشرا مستلی بھی ہے یہاں پہ کائر کی جو اورس میں جو زائرین آتے ہیں جو بسوں کے ذریعے آتے ہیں اور گاڑیوں کے ذریعے جو آتے ہیں بسوں کے ذریعے اپنی بسیں جو لے کر آتے ہیں تو وہ وشرا مستلی بھی یہیں پہ کائر کی اور وہ بسے اورس میں یہیں پہ رکتی ہیں یہاں کی کائر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ مائنس ہے یہاں پہ زنک ہوتا نا زنک اس کی کھانے ہیں یہاں سے زنک نکلتا ہے سرکاری کھانے یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سامنے بورڈ لگایا ہے کائیڑ مائن ہندوستان زنک لیمیٹیڈ جو یہاں سے قریب دھائی کلومیٹر اندر ہے اور ابھی ہم یہاں سے چلیں گے جو کائیڑ میں جو درگہ ہے جن کو جنم جتی بھی بولتے ہیں وہیں پہ چل رہا ہیں اب واپس ہم یہاں سے رکشے میں بیٹھیں گے یہ رکشے میں اور یہاں سے اپنا سفر شروع کریں گے تو آئیے چلتے ہیں تو امید کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی ویڈیو مزے دار لگ رہی ہوگی اور کافی مزہ آ رہا ہوگا ہم کو بھی کافی مزہ آ رہا ہے یہ رکشے میں آ رہا ہے پہلی بار ہی جا رہا ہے یہ رکشے میں بیٹھ گے کائیڑ چلیے چلتے ہیں پھر یہ دیکھیں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہ وشرا مستلی ہے کائیڑ وشرا مستلی اور یہیں پہ بسے وغیرہ سب رکتی ہیں اور یہیں پہ زائرین بھی یہیں پہ رکتے ہیں اچھی گانس مات لگی ہے اندار بگیچہ وغیرہ گارڈن وغیرہ ٹائپ بنا رکھا ہے پیڑ وغیرہ لگے ہیں اس طرف تھوڑی چلتے ہیں بھی ڈلی ہے یہ کائیڑ وشرا مستلی ہے تو ہم اپنی پہلی منزل پہ پہنچ چکے ہیں اور سامنے آپ کو علم نظر آ رہا ہے ہرہ پرچم وہی درگہ ہے وہی رستہ درگہ کی طرف ہی جا رہا ہے ابھی وہاں پہ چلتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو آزری کراتے ہیں پہلے درگہ شریف کے اوپر جو ہے گمبت وغیرہ کی تعمیر نہیں تھی ابھی یہ نیا گمبت وغیرہ اس پہ بنا دیا گیا ہے دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں درگہ شریف کے ایک دم قریب اس پہاڑ کو آپ دیکھئے جس کے اوپر یہ درگہ بنی ہے ایسا لگ رہا ہے اس پہاڑ کو کاٹ دیا گیا ہے لیکن یہ پہاڑ جو ہے شروع سے ہی ایسا ہے یہ جنم جتی پیر بابا بھی بولتے ہیں ان کو لوگ یہاں کے گاؤں کے لوگ تو آئیے آپ چلتے ہیں اوپر کی طرف یہاں کے گاؤں کے لوگ زیادہ تار ان کو جنم جتی ہی بولتے ہیں جنم جتی پیر بابا لیکن جیسا کہ ان کا میں نے نام آپ کو بتایا ہے یہ ان کا پوران سید محمد جمال الدین رحمت اللہ علیہ یہ سیڑیاں بنی ہے اوپر جانے کی یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ مزا شریف ہے یہ دیکھئے یہاں پہ اندر جانے کیلئے کافی چھوٹا راستہ ہے ایک آدمی انٹر کر سکتا ہے اور تین طرف اس کی راستے بنے ہیں یہ دیکھئے اندر چلتے ہیں السلام علیکم یہ سید جمال الدین رحمت اللہ علیہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حاضر ہی کر سکتے ہیں السلام علیکم سید جمال الدین رحمت اللہ علیہ چاروں طرف سے اس طرف گیٹ نہیں ہے تین طرف گیٹ ہیں وہ کافی چھوٹے گیٹ بنے ہوئے ہیں راستہ ایک بار میں ایک آدمی ہی اندر انٹر کر سکتا ہے گمت وغیرہ کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے یہاں پہ پہلے اس پہ گمت نہیں تھا تو السلام علیکم السلام علیکم یا سید جمال الدین رحمت اللہ علیہ دعا کر لیتے ہیں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ اعوذ باللہ من شیطان جنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ مجاز علی المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب اللہ طبیب اللہ تقناہ مد مستبع حضرت محمد مصطفی بصفہ صلی اللہ علیہ وسلم قدبت العلیاء برحان الاسفیاء سراجن ملت و الدین معمول متقی مقربے بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارون قصرزیز حضرت سلطان سالقین برحان العاشقین تاج المقربین المحققین بندگی حضرت قصرل افتا حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمری تصل عزیز جمیعہ آل وعلاد میں والدین شریفان مردان خاندان چشتی قادریہ نقش بندی حصور دیا حضرت سید جمال الدین رحمت اللہ علیہ بتفعل ابی محمد مصطفی بصفہ صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مکم صلاحات و منذوریت ربنا و تقبل دعا ربنا فلی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الاساب یا حضرت سید جمال الدین رحمت اللہ علیہ حضور غریب نواز کے توصل سے ان کے تفعل سے ان کے کرم سے ہماری حاضریوں کو ہماری زیارتوں کو ہمارے سلام کو ہماری دعاوں قبول اور مقبول اطاف فرماؤ کرم رحمت اطاف فرماؤ اپنی رحمت کے ساہے میں رخو ان اللہ ملائکتو صلی اللہ علیہ نبی یا ایوہ اللہ سلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد مبارک سلیم سلات و سلام رب 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 بحق لا الہ اللہ تو آپ لوگوں کو میں نے حاضری کرا دیئے یہاں کی اب یہاں سے اوپر سے دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کافی ہنچائی پہ بنی ہوئی یہ درگاہ اس طرف گاؤں ہیں کائر گاؤں ہیں اور ماشاءاللہ کافی تیز ہوا چل رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھئے اس طرف یہ پورا گاؤں ہیں بہت خوبصورت منظر ہے یہاں سے پورا گاؤں بسا ہوا ہے کائر گاؤں ہیں یہ اور کافی دور تک نظر آرہا ہے یہ کافی ہنچائی پہ بنی ہوئی ہے درگا جو بنی ہوئی ہے ہم لوگ ابھی اس روڈ سے آئے ہیں گاؤں کی طرف سے اندر سے نہیں آئے باہر جو ہائیوے ہے اسی رستے سے یہاں پہ آئے ہیں جس طرف وشراہ مستلی ہے یہاں پہ گاؤں کے لوگ اورس وغیرہ بھی مناتے ہیں یہاں پہ اس طرف یہ لنگر کھانا ہے یہاں پہ انہوں نے لنگر کھانا تعمیر کر رہا ہے سامنے مہمان کھانا ہے دلان وغیرہ بنایا ہے کوئی زائرین وغیرہ آئے ہیں تو یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اٹھ سکتے ہیں اور یہاں پہ لنگر وغیرہ ہوتا جب اورس ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ لنگر بنایا جاتا ہے یہ لگ بگ وہاں سے غریب نواز کی درگا سے لگ بگ دس سے بارہ کلومیٹر دور ہے ہم نے آپ کو آذری کرا دی ہے حضرت سید جمال الدین رحمت اللہ جن کو یہاں کے لوگ جنم جتی پیر بابا بھی بولتے ہیں تو اب ہم یہاں سے واپس ہی رکشہ میں بیٹھیں گے اور چلیں گے حضرت روشان علی درویش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہاں کی حاضری آپ کو کرواتے ہیں تو چلی چلتے ہیں وہاں اب ہم ہم ہماری دوسری منزل کی طرف پہنچ چکے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہماری ویڈیو میں جو دوسری درگاہ ہے حضرت روشان علی درویش رحمت اللہ علیہ کی درگاہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بارگاہ میں جو مزار حضرت روشان علی درویش کا تو آپ کو حاضری کراتے ہیں اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اگدم ہائی وی کے قریب ہی یہاں پہ مزار درگاہ بنی ہوئی ہے اندر چلتے ہیں اندر چل کے آپ کو حاضری کراتے ہیں یہ دیکھیں جو مزار ہے یہ حضرت روشان علی درویش کا مزار ہے اور جیسا کی ہم کو معلوم ہوا ہے اور لوگوں سے معلومات کیے تو ایسا لوگوں نے بتایا ہے اور تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلائے کہ یہ جو درگاہ ہے اور یہ جو مزار ہے روشان علی درویش کا یہ لگ بگ ساڑھے چھنس سو ساتس سال پرانا مزار ہے اور آپ درویش ہیں اللہ کے ولی ہیں اور عجمی شریف میں جتنی بھی مزارات ہیں اللہ کے ولیوں کی شہیدوں کی جو بارگاہ ہیں جو درگاہ ہیں وہ حضور غریب نواز کی زیر سائے آئی آرام فرما رہے ہیں تو یہ دیکھی آپ حاضری کیجئے یہاں پہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو حاضری کرارہا ہیں آپ لوگ حاضری کیجئے تو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ ارس وغیرہ مناتے ہیں اور دلی سے جب حضرت خاجہ خودبودین بکتیارگاہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے جو ملنگ جو باوہ لوگ آتے ہیں کلندر جو آتے ہیں چھڑیاں لے کے جو رواج ہے جب حضور غریب نواز کے ارس مبارک ہوتے ہیں تو وہاں سے چھڑی مبارک لے کر پہلے حضرت خاجہ خودبودین بکتیارگاہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں لے کر آتے تھے ارس کے ٹائم میں پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا تو ان کے بعد جو ان کے مرید وغیر مریدین میں سے تھے مرید وغیرہ لے کر آنے لگے پھر اب یہ سلسلہ ساڑھے آٹھ سو سال سے چل رہا ہے اور ان کے بعد جو کلندر اور جو ملنگ ہیں وہ اس رسم کو نبا رہا ہیں اور وہاں سے پیدا لاتے ہیں وہ لوگ چھڑیاں لے کے علم لے کے اور چاند رات کو یہاں پہ اجمی شریف میں پہنچ جاتے ہیں تو راستے میں دیلی سے یہاں تک راستے میں جتنی بھی مزارات جتنی بھی درگائیں پڑتی ہیں وہ سب لوگ وہاں پہ جو کلندر پیدا لاتے ہیں وہ رکھتے ہیں آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو جب وہ اجمی شریف میں یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی رکھتے ہیں روشن علی درویش حضرت روشن علی درویش کی دربار میں بھی رکھتے ہیں یہاں پہ بھی رکھنے کے بعد پھر آگے جاتے ہیں اور رجب کے مہینے میں ایک رجب سے ہی یہاں کے بھی ارس ہوتے ہیں حضرت روشن علی درویش کے ارس کے ساتھ یہاں کے بھی ارس ہوتے ہیں جیسا کہ لوگوں نے بتایا آپ نے معلوم کیا ہے تو یہاں کے ارس بھی رجب کے مہینے میں ایک تاریخ سے ہوتے ہیں تو آپ لوگ حاضری کیجئے یہاں پہ حاضری کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنا سلام اپنی حاضری اپنی دعا اس ویڈیو کے ذریعے کر سکتے ہیں تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ موجودات ظل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب اللہ طبیب اللہ گناہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ بصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبت العلیاء برحان الاسفیاء سراجن ملت ودیم عام المتقیم مکربے بارگاہ الرحمن حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حارون قدو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلطان سالیکین برحان العاشقین تاج المقربین المحققین بندگی حضرت قدو الافتاع حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیدی قصر جمعیعال وولاد والدین شریفان مردان خاندان چشتی اقادریہ نقش بن گیا اصور ور دیا بالخصوص حضرت روشن علی درویش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ہمارے سلام ہمارے درود ہماری فاتحہ خانی ہمارے درود کے نظرانوں کو غریب نواز کے طفیل سے ان کے وسیلے سے قبول اور مقبول عطا فرمائیں ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول عطا فرمائیں اور ہماری حاضریوں کو ہمارے سلام کو قبول اور مقبول عطا فرمائیں اور جو لوگ اس ویڈیو کے ذریعے یہاں پہ اپنا سلام اپنی حاضری پیش کرنا ان کی بھی حاضریوں کو قبول فرمائیں یہ روشن علی درویش کرم ورحم عطا فرمائیں ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول عطا فرمائیں حضور غریب نواز کے صدقہ و وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا عطا فرمائیں اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے اس بارگاہ کی آپ کی بارگاہ کی حاضری کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں صلات و سلام کے نظرانے دروت کے نظرانے پیش کرنا ہے ان کی بھی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ زمینی آسمانی ولاؤں سے دشمن ظالم حاکم کی نگاؤں سے محفظ رکھو وہ تمام بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرماؤ کرم و رحم عطا فرماؤ اپنی رحمت کے سائے میں رکھو اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھو تو دوستوں میں نے آپ کو دونوں جیسا کی آپ کو بتایا تھا دونوں مزارات کی دونوں بارگاہ کی حاضری کرا دیئے ایک تو کائڑ میں ہیں وشرام اس تھلی جہاں پہ ہے اس سے تھوڑا آگے جا کے کائڑ گاؤں ہیں وہاں پہ ہے حضرت سید جمال الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے وہاں کی بھی حاضری کرا دیئے اور یہ جیپروڑ کا جو ہائیوے ہے اسی کے قریب میں یہاں پہ حضرت روشن علی درویش رحمت اللہ علیہ کی جو بارگاہ ہے وہاں کی بھی حاضری کرا دیئے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سلام کے اور درود کے نظرانے یہاں پہ آپ کی حاضری قبول ہو تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں ایک نئی معلومات ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ